اسلام علیکم آج میں بنانے جارہی ہوں چیزی بریڈ رولز یہ کافی کرسپی اور بہت ہی چیزی ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھ رہی ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ چکن لیں گے اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو شرٹ کر لینا ہے دو آلو لیں گے آلووں کو بھی بوائل کرنا ہے اور دو انڈے لیں گے ان کو بھی بوائل کرنا ہے ہاف ٹی سپون سفید مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف کپ میونیز لیں گے تین سے چار چیز کی سلائسز لیں گے پانچ بریڈ کی سلائسز لیں گے اور ان کی میں نے سائرز کو کٹ کر دیا ہوا ہے آلووں کو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے میش آلو اچھے سے سارے میش ہو گئے ہیں انڈوں کو بوائل کرنے کے بعد اس میں سے میں نے زردی کو نکال دیا ہے ایک یوک کو نکال دیا ہے صرف میں یوز کروں گی اس کی سفیدی کو ایک وائٹ کو تو یہ ہم اس میں آلووں میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم چکن کو بھی آلووں میں ایڈ کر دیں گے بال کافی چھوٹا تھا تو میں نے اس کو بڑے بال میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک کالی مرچ سفید مرچ اور اب ہم ان سب چیزوں کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں اب ہم ایڈ کریں گے میونیز میونیز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے تو جی ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں ہمارا مکسر تیار ہو چکا ہے ایک بریکٹے سلائس کو ہم بیلن کی مدد سے دیلیں گے فلیٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے باقی سلائسز کو بھی تیار کر لیں گے تمام سلائسز اچھے سے فلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم سب سے پہلے ایک چیز کا سلائس لیں گے اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے سینٹر سے کٹ ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے باقی کی چیز سلائسز کو بھی ہم سینٹر سے کٹ کر لیں گے چیز سلائسز سینٹر سے سارے کٹ کر لیے ہیں اب ہم بریکٹ روز تیار کریں گے اس کے لئے آپ ایک بریکٹ کا سلائس لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے پانی سے اس کو گیلا کریں گے یہ بلکل سادھا پانی ہے اس سے آپ نے اچھے سے اس کے ایجزز کو گیلا کر لینا ہے اب ہم اس پہ ایک چیز کا سلائس رکھیں گے جو مکسر ہم نے تیار کیا تھا اب ہم وہ اس پہ رکھیں گے اب ہم اسے رول کر دیں گے بریکٹ رول کے اینڈز کو ہم نے اچھے سے بند کرنا ہے تو اس کو ہم پانی سے گیلا کریں گے تاکہ یہ اینڈز دونوں اس کے اچھے سے بند ہو جائیں تو جی بریکٹ رول کے دونوں اینڈز اچھے سے بند ہو گئے ہیں اب ہم باقی کے بھی اسی طرح سے تیار کر لیں گے بریکٹ رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے کوٹنگ کے لئے آپ کو چاہیے دو اینڈے بریکٹ کرمز چاہیے ہس پہ ضرورت دونوں انڈوں کو آپ بیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم بریکٹ رول کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس پہ بریکٹ رومز کی کوٹنگ کریں گے اور اسی طرح سے باقی کے بھی بریکٹ رولز کو ہم تیار کر لیں گے اسی طرح سے ان پہ کوٹنگ کریں گے سارے بریکٹ رولز پہ کوٹنگ ہو گئی ہے اب ان کو ہم فرائی کریں گے بریکٹ رولز اچھے سے گولڈن پراؤن ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے تو جی یہ مزے دار چیزی بریکٹ رولز تیار ہیں یہ بہت ہی مزے کی ہیں یہ بہت پریسپی اور بہت چیزی ہیں ان کو ضرور ٹرائے کریں گے اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں میں نے انسٹا اور فیس بوک کے لنکس دیئے ہیں ان کو ضرور فالو کریں تو آج کی ریسپی بس اتنی ہی ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ